ماروف ٹکنالوجی کمپنی ایپل نے حال ہی میں آئی فون 11 متعارف کرایا ہے جس کی قیمت لاکھوں روپے بنتی ہے تاہم اس میں استعمال ہونے والے سوفٹ ویئرز آئی او ایس 11 میں کئی خامیاں سامنے آئیں لیکن اب اس کے ہارڈ ویئر میں بھی ایک ایسی خامی سامنے آگئی ہے کہ خریدنے والے افراد چیخ اٹھے ہیں غیر ملکی خبر حصہ ادارے کے مطابق ایپل آئی فون 11 خریدنے والے اکثر افراد نے ایپل ویب سائٹ کے سپورٹس پیج پر شکایت کی ہے کہ فون کو صرف جیب میں رکھنے پر بھی اس کی سکرین پر بے شمار سکریچ پڑھ رہے ہیں جس کے باعث صارف خاصے پریشان ہیں کیونکہ یہ خامی سامنے آنے سے صرف ایک مہینہ قبل ہی آئی فون نے نئی لاک سکرین پالیسی بھی مطارف کرائی ہے نئی پالیسی کے مطابق اگر کوئی صارف اپنی آئی فون کی سکرین ایپل سٹور کے علاوہ کسی اور جگہ سے تبدیل کروائے تو اس فون کی لاک سکرین پر ایک وارننگ پیغام نظر آئے گا آئی فون 11 خریدنے والے افراد سکرین پر سکریچ پڑھنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی سرکایت کر رہے ہیں ایک سارف نے سکرین پر بے شمار سکریچز کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے لکھا ایپل میری ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی لیکن یہ میرا نیا آئی فون 11 ہے جسے صرف چند ہفتے استعمال کیا اور جیب میں رکھنے پر بھی بے شمار سکریچ پڑھ گئے ایک سارف نے لکھا کہ میں آئی فون 11 پرو میکس کے ایک پہلو سے بہت ہی زیادہ مایوس ہوئی ہوں سکرین پر سکریچ بہت آسانی سے پڑھ رہے ہیں یعنی اگر آپ کا انگوٹہ سخت یا کھدرا ہے تو یہ سکرین پر سکریچ ڈالنے کے لیے کافی ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی سارفین نے اپنی شکایات درج کروائیں ایک سارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ میں ایپل سٹور پر گیا تاکہ اپنی آئی فون 11 پرو کی سکرین پر پروٹیکٹر لگوا سکوں لیکن اس سے پہلے ہی اس کی سکرین پر ایک سکریچ آ چکا تھا موسیقی